پاکستان نے بڑی میری عزت افضائی کی عمران خان صاحب نے مجھے صدر کے عہدے کے لیے منتخب کیا میں ان کا مشکور رہا ہوں اور میں نے اپنی بڑی خدمت کرنے کی کوشش کی پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ان مشکل حالات بلکل آیاں ہیں سب کے سامنے کہ معیشت کو دو چار سال سے دو تین سال سے بلکہ خاص زوال پذیر ہوئی ہے اور انتشار کا شکار بھی رہا ہے میرا ملک اور میری دعا یہ ہے کہ ہر کوشش وہ کروں کہ ملک کے معاملات کو صحیح طرف صحیح سمت لے جائے جائے ملک کو جوڑا جائے ملک کے اندر جو منافرتیں بڑھی ہیں ان کو کم کیا جائے اور ملک نے جو منڈیٹ کا اظہار کیا ہے جس انداز سے بھی کیا ہے اس منڈیٹ کی خدر کی جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ واحد اچھا موقع ہے کہ یہاں پر میں یہ بات کروں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو مقدمات ہیں تقریبا دو سو کے قریب ہیں جتنے بھی ہیں ان کو فوراں جو تین بڑے مقدمات ہیں جن کے اوپر فیصلے بھی آئے ہیں ان کو ایک اچھی عدالت کے اندر ایک عام عدالت کے اندر مجھے پوری قوی امید ہے کہ اس میں ان کا ٹرائل ہو تو بڑی جلدی وہ بڑی بھی ہو جائیں گے اور رہا ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے اور یہ کوئی میری ابھی کی بات نہیں ہے منڈیٹ کے اعتبار سے یہ بھی نہیں ہے کہ میں پریسیڈنسی سے آج رخصت ہوا ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں اگر آپ نے میری پسلی دو چار میں دو تی دو مہینے کی الیکشن کے بعد سے تخریریں سنی ہوں گی اس کے اندر بھی میں نے منڈیٹ کا ذکر کیا ہے اور یہ ملک کی استحکام کے لیے ملک کی معیشت کے لیے اور ملک کی سیاسی حالات کے اعتبار سے بے انتاز ضروری ہے کہ ملک کو جوڑا جائے اور ملک کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی پیشرفت یہی ہونی چاہیے بات وہی سے شروع ہونی چاہیے کہ منڈیٹ کو ریکنائز کیا جائے اور میں سیاسی قوتوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس بات پر توجہ دیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہ بات ضروری ہے کہ پاکستان کو جوڑنے کے لیے اچھے اقدام کیا جائے تاکہ پاکستان کو جوڑا جائے تو یہ تو میری ایک گفتگو ہے جو شروعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے السلام علیکم بیٹھو میں شروعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے سوال ہیں میں آدھی نہیں رہا ہوں پریس کانفرنسز میں اور تیڑے ترسے سوالوں کا تو لہٰذا سبر کے ساتھ میرے ساتھ کر لی جائے گا کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دے سکوں اور جو کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو سوال آپ سے یہ ہے نہیں دیکھیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اپنے ملک کے لیے جو بھی مشکلات ہوں وہ مشکلات ہلکی کوئی بڑی مشکل نہیں جب تک زندہ میں رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ملک کی خاطر کوئی بھی مشکل ہوں تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ آسان ہو گئی اللہ کی مدد رہی تو مجھے کوئی ایسی کوئی شکایت نہیں ہے کسی قسم کی میں سمجھتا ہوں بڑی عزت افضائی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے منتخب بھی کیا آپ کراچی سے اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے مجھے صدر کے عہدے کیلئے چنا اور مجھے صدر کے عہدے پر آپ سب لوگوں نے مل کر فائز کیا تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کوئی مشکل نہیں جناب دار سب میرا سوال آپ سے کہ جس عہدے پر آپ تھے ابھی آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو سب کو دیکھنا چاہیے جس عہدے پر آپ تھے تو کیوں نہیں آپ نے اس معاملے کو دیکھا کیوں نہیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو دوریاں تھی ان کو ختم کرانے میں کردار ادا کیا کیا رکابٹے اس میں کیا تھی اور دوسری بات یہ آپ کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ آپ صدر پاکستان پورے پاکستان کے لیکن آپ ایک پارٹی جو تھی اس کو ترجیح دیتے تھے آپ اپنے اس منصف کو ترجیح نہیں دیتے تھے اچھا جی ایک تو آپ نے پہلا حصہ کیا تھا کہ آپ نے جب آپ عمران خان کے درمیان پون کا گردار اچھا اگر آپ نے پچھلے میری دو سال کی دھائی سال کی کاروائی دیکھی ہو تو میں سر کے بل کھڑا ہو کر جتنا کام کر سکتا تھا وہاں تک میں نے کیا ہے ہر اعتبار سے کوشش کی ہے کہ معاملے کو جوڑا جائے ہر ملاقات کے اندر کوشش کی ہے کچھ ملاقاتیں پبلک ہوئی ہیں کچھ ملاقاتیں پبلک نہیں ہوئی ہوں گی مگر یہ کہ میں نے پوری اپنی پوری کوشش کر لی ایڑی چوٹی کا زور لگایا اپنی زندگی کا سارا علم استعمال کر لیا آپ کی محبتوں سے جو کچھ سیکھا تھا کہ سیاست کو کیسا سمجھا جا سکتا ہے وہ سب سمجھ کر میں نے کوشش کی مگر اس کے اندر مجھے کوئی خاطر خاک کامیابی نہیں ہوئی دوسرا حصہ آپ کا کیا تھا میرے بھائی آپ نے اپنے منصف کے حصہ ایک پارٹی کے لیے کام کرتے رہے جبکہ آپ کو اچھا میری پارٹی اور میں اصولوں کے پابند ہیں میں نے جتنی بھی سیاست پاکستان میں کی ہے ان 1969 سے میں نے سیاست کے اندر حصہ لینا شروع کیا تو اصولوں کے پابند رہا ہوں میں اور اصولوں کو اگر پارٹی اصولوں کی پابند رہی ہے تو میں پارٹی کے اصول صرف اس وجہ سے اس کی پیروی نہ کروں کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اصول ہیں لہٰذا میں اس سے دور ہوں گا تو میں نے پارٹی کے اعتبار سے نہیں میں نے اصولوں کے اعتبار سے میں کرپشن کے خلاف رہا کون آدمی ہے جو کہہ گا یہاں پر کے کلشم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے پارٹی کا اصول بنیادی اصول یہ تھا کہ اکاؤنٹیبلیٹی ہو احتساب ہو اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں پارٹی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جمہوری اقدار ہوں اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں تو وہ آج بھی میں اکاسی کر رہا ہوں تو پارٹی کی اکاسی نہیں کر رہا میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ منڈیٹ کو صحیح طرح سے اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے تو یہ پارٹی کی اکاسی تو نہیں ہے یہ تو میں ساری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں یہ ساری پارٹیوں نے